یہ میں بول رہا ہوں سیڈ جی بالی کہو دوسری طرف سے آواج اوبری کہاں سے مغل ہوتل دوسری منجل کمرہ نمبر سیونٹی فائیب تم دھمکی داس کا چکت سور مغل ہوتل سے اس کے کسی کمرے سے تمہارا کیا مطلب دھیرے سے ہسا بالی بولا اگر آپ کو آپ کی مری ہوئی رقم چاہیے تو اسی وقت کیول پانچ منٹ کے اندر یہاں پہنچ چاہیے ارے رقم کے لیے تو دھمکی داس جہنم میں بھی پہنچ جائے گا کیول پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ پر شاید میں تمہیں کبھی کہیں نہ ملو لیکن آخر تمہیں ایسا کون سا خجانہ پرانتو دوسری طرف سے بھولنے والے دھمکی داس کی پوری بات سنے بغیر ہی بالی نے ریسیور رکھ دیا اس کالے لڑکے کے پتلے ہوتو پر بڑی ہی جبردست مسکان اگری کھوٹ کی بھاری جیپ کو تھپ تھپ آیا تو اس میں ابھی تک چپ چاپ سوئے تاکھی نے فن باہر نکالا پیار سے اس کے فن پر ہاتھ فیرتے ہوئے بالی نے پوچھا کہو دوست اپنے یار کے دماغ کو مانتے ہو یا نہیں ایسے انداج میں فن ہلایا تاکھی نے جیسے کہہ رہا ہو کیوں نہیں اب ذرا دھمکی داس کے پچاس ہزار الگ کرلوں کہنے کے ساتھ ہی بالی بیٹ پرلا پرواہی کے ساتھ پڑے کالے بریف کیس کی طرف بڑھ گیا جس ڈھنگ سے وہ چمچماتی ہوئی مرسیڈیز مغل ہوتل کے پارکنگ میں رکھی اس میں سے ایک سیٹھ سری کا وقتی لپک کر باہر نکلا اور مغل ہوتل کے مکھ دوار کی طرف بڑھا اسی نے جیم کو شنکت کر دیا تھا وہ تیجی سے اس سیٹھ سری کے وقتی کے پیچھے لپکا ہاں وستی تھی اکیلے جیم کو ہی سمال نہیں تھی کاؤنٹر کلک سے وہیاں معلوم کر چکا تھا کہ بالی کو سیکنڈ پلور پر کمرہ نمبر سیونٹی فائی ملا ہے وہ سیٹھ کے پیچھے ہال میں پہنچا سیٹھ سیدھا لفٹ کی طرف لپکا تھا جیم نے بھی یہ دیکھا کہ سیٹھ کو لے کر لفٹ دوسری منجل کے طرف بڑھ گئی وہ ہال میں ہی ایک کونے کے سیٹھ پر جا پیٹھا اس کی بھوری آنکھیں لفٹ اور سیڈھیوں کی نگرانی کھر رہی تھی جانے کیوں سے لگ رہا تھا کہ یہ سیٹھ والی کے کمرے میں گیا ہے لیکن صبح تو تیرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا دمکی داس نے کالب جفکس میں بھرے روپیوں کو دیکھتے ہوئے چکت بھاو سے پوچھا پھر اچانک یہ خجانہ تیرے ہاتھ کہاں سے لگ گیا پیڑ گرنے والوں کو دنیا مرک کہتی ہے سیٹھ سمجھدار بے ہوتے ہیں جو عام کھاتے ہیں اور میری ڈائری میں تمہارا نام سمجھدار آدمیوں میں لکھا ہے ایسا کچھ مت کہو کہ میں تمہارا نام مرکوں کی پنگتی میں لکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤں کمال ہے دھمکی داس نے بریف پیس اٹھایا اور درواجے کی طرف بڑھ گیا کالے لڑکے کے پتلے ہوتوں پر ناچنے والی مسکان گہری ہو گئی جیم کی انگلی میں جو چوڑے نک والی انگوٹھی تھی اس میں سے میسٹر راؤ کی بارک سے آواج بری ہم اپنی ورام گھڑی پر پریورتن دیکھ رہے ہیں جیم شاید وہ اپنے کمرے سے نکل گیا ہے اس ایک شن جیم کی درشتی سیڑھیوں سے اترتے سیٹھ پر پڑی اس کے دائے ہاتھ میں دبے بریف کیس کو دیکھتے ہی جیم نے پہچان لیا انگوٹھی کو اپنے موہ کے پاس لا کر دھی میں سے بولا میں اس سمعے وہی بریف کیس ایک سیٹھ سری کے بیکتی کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں سر وہ ہوتل سے باہر جا رہا ہے کیا بالی اس کے ساتھ نہیں ہے جی نہیں اوہ یا تو یا سیٹھ ہی اصل مجرم ہے یا پھر اس بریف کیس کو اصل مجرم تک پہنچانے والا دوسرا مورا تم اس کا پیچھا کرو جیم لگتا ہے کہ بالی کا کام ختم ہو گیا ہے کیا مجرم نے آپ کو ابھی تک چابی کا پتہ نہیں دیا ابھی تک نہیں کمال ہے جیم نے ریسٹ واج پر نجر گڑا کر کہا کہ اول تین منٹ رہ گئے ہیں تم بریف کیس والے کا پیچھا کرو جیم دیکھو کہ اس بریف کیس کو لے کر وہاں کہاں جاتا ہے ہم وائرلیس پر ایجنٹ ٹیکس کو سافدھانی سے بالی پر نجر رکھنے کے لئے کہتے ہیں اوکے کہتے ہی جیم سیٹ کے پیچھے لپکا بالی پچھتر نمبر کمرے کی اس کھڑکی پر کھڑا تھا جس سے کہ ہوتل کا مکھ دوار اس پشت چمکتا تھا کھڑکی کے کیواروں میں ہلکی سی درار کر لی تھی اس نے ایسی کہ دوسری طرف سے یا کھڑکی بند نظر آئے اسی درار سے بالی نے سیٹ دھمکی داس کی مرسیڈیز اور اس کے پیچھے اسی ٹیکسی کھ جاتے دیکھا جس میں اس نے یہاں تک کا سفر کیا تھا دیکھتے ہی وہ گھوما ہوتو پر بھی جائی چمک لیے بستر کی طرف بڑھا فورتی کے ساتھ تکیے سے اس کا گلاف الگ کیا ڈبل بیٹ کے نیچے پڑی نوٹوں کی شیش گھڑیوں کو اس میں بھرا اور درواجے کی طرف پک پڑا چٹکنی کھول کر ابھی وہ باہر نکلنے والا ہی تھا کہ چٹک گیا ہاتھ میں ریوالور لیے سامنے ایک ادھیڑ آئیو کا ویٹی کھڑا تھا کہیے بھالی نے بہت ہی شگر سویم کو سمالا میں دشمن نہیں دوست ہوں کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے میں پروشت ہو گیا دوستوں کی بات کے پیچھ ہے تمنچہ نہیں ہوتا کبھی کبھی اس تمنچے کو بیچ میں اس لیے رکھنا پڑتا ہے دوست کہ کہیں دوست ہی دشمن کو دوست ہی دوست کو دشمن سمجھ کر اس کی باتوں پر یقین کرنے میں اتنی دیر نہ لگا دے کہ سچ مچ کے دشمنوں کو انہیں گہرنے کا موقع مل جائے میں سمجھا نہیں اس وقت تمہارے دشمن دو قسم کے ہو سکتے ہیں پہلے سرکاری جاسوس اور دوسرے بے مجرم جو تمہارے دماغ کی اس کمائی کو چھیننا چاہے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں پھر میں وہ ہوں جس نے سرکشت بینک کے لوکر میں ٹائم بم رکھا تھا جس کی اسکیم کی بڑی خوبصورتی سے لاپ تم نے اٹھایا ہے یا جس نے کچھ دیر پہلے ہی سنگٹن بینک کے فون پر مسٹر راو سے بات کی تھی اوہ والی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سے کڑ گئی مجھ سے کہہ جاتے ہو کسی استحان پر آرام سے بیٹھ کر چند باتیں کرنا کیسی باتیں مجھے تمہارے دماغ نے پرباویت کیا ہے میرے پاس ایک کام ہے مٹا کام تمہیں بھی کافی لاپ ہوگا پھلحال یہ جگہ بات کرنے کے لئے مناسب نہیں ہے میں تمہاری اس دولت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیول اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو کہاں جہاں میلے چلوں سرکشت جگہ پر جہاں ہم آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے لاپ کی بات کر سکیں چک رہ گیا بالی ایک شن کے لئے اس کے چہرے پر کچھ سوچنے کے سبھاؤ ابرے یہاں وہی کشن تھا جبکہ اس کے کوٹ کی بھاری جیب میں پڑے تاکی نے ایک وشیش انداج میں اسے فن مارا جواب میں جیب کو بڑے ہی پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے بالی نہ کہا نہیں دوست یہ آدمی سچا لگتا ہے ادیویڈ نے چکت بھاؤ سے جیب کی طرف دیکھا فولی ہوئی جیب میں ہلکی سی ہلچل محسوس کر کے وہاں چکرہ اٹھا پوچھنے لگا تم کس سے بات کر رہے ہو بالی اپنے دوست سے دوست تاکی سے سمبودت ہو کر بالی بولا اسے اپنی شکلیں دکھا دو دوست ادیویڈ کی چکت نگاہیں بالی کی جیب پر ہی جمع ہوئی تھی جبکہ بالی کا حکم ہوتے ہی تاکی نے اپنا فنکوٹ کی جیب سے باہر نکال کر ادیویڈ کو گھورا ادیویڈ حقہ بک کرے گیا سچ تو یہ ہے کہ اس کا ریوالور والا ہاتھ کام پٹھا ابھی وہ کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ بالی نے کہا اب چلو کہاں چلنا ہے آؤ ریوالور جیب میں رکھ کر ادیویڈ مڑا اپنا فن سامیٹ کر تاکی جیب میں سو گیا بالی ادیویڈ کے پیچھے تھا کاریڈور پار کر کے وہ ایک کھڑکی تک پہنچے کھڑکی ہوتل کے پیچھے ایک پتلی گلی میں کھلتی تھی ادیویڈ کھڑکی کے سمیپ سے گجرنے والے گندے پانی کے ایک پائپ پر جھول گیا کھڑکی سے جھاک کر بالی نے دیکھا گلی کے ایک سیرے پر پیلی ایمبیسیڈر کھڑی تھی کمال ہے کوئی فون نہیں آیا سمیہ گجر چکا ہے ٹرانس میٹر پر مسٹر راؤ جیم سے بات کر رہے تھے لوکر روم میں کوئی سپورٹ بھی نہیں ہوا ہے سب کچھ سامانی ہے اوہ جیم کا نراش سور لگتا ہے سر کی اس بار مجرم ہمیں بلک دے گیا کیا مطلب سنگٹن بینک کے لوکر روم میں کہیں بم نہیں رکھا گیا بلکہ مجرم اپنے دوارہ تیار کیے گئے پہلے واتاورن کا لاب اٹھا گیا ہم چک گئے سر جو دہشت جو آتنک اس نے سرکشد بینک کے لوکر روم کو اڑا کر تیار کیا تھا آج اسی کا فائدہ اٹھا کر وہاں بینہ کسی ٹائم بم کے اپنا کام کر گیا وہاں سیٹ کہاں ہے مجھ سے آگے اپنی مرسیڈیز میں جا رہا ہے تم اسے اسی وقت گرفتار کر لو ہم شیش ایجنٹوں کو بالی کو گرفتار کرنے کے آدھش دیتے ہیں کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے ٹرانس میٹر پر سنبند بچیت کر دیا اور وائرلیس سنبھالا ایجنٹ ایکس کو آدھش دیا کہ وہ تتکال کمرہ نمبر پچھتر میں سے بالی کو گرفتار کر لے اس کے بعد مسٹر راؤ بڑی بیچینی کے ساتھ دونوں طرف سے ملنے والی ریپورٹوں کی پتکشہ کرنے لگے ایجنٹ ایکس کی طرف سے جب یہ سوچنا ملی کہ بالی کمرے میں نہیں ہے تو وہ بکھلا گئے چھیک چھیک کر وہ ایکس کو ڈاٹھ رہے تھے ٹرانس میٹر پر جیم نے بتایا سیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے سر لیکن لیکن بڑا عجیب سا بیان دے رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بالی پر اس کے پچاس ہجار روپے ادھار تھے وہ انہیں کو لے کر لوٹ رہا ہے آف آف مسٹر راؤ کی اچھا ہوئی کہ وہ اپنے بال نوچ لے بولے اس حرام زادے کو پکڑ کر اپنے ٹرچر روم میں لے جاؤ ہم بھی وہیں پہنچ رہے ہیں اوکے سر مسٹر راؤ نے سمد وچھت کر دیا دونوں کوہنیاں میچ پر ٹکا دی انہوں نے اور ہتیلیوں سے اپنا سر بھیچنے لگے یہی ورشن تھا جبکہ سنگٹھن پینک کے جی ایم نے نمن سوال کر کے اس کے تن بطن میں آنکھ لگا دی مکہ مجرم کے بارے میں کچھ پتہ لگا راؤ صاحب وہاں ایک سامان میں کمرہ تھا نہ زیادہ بڑا نہ آدھک چھوٹا کمرے میں پانچ کرسیاں پڑی تھی پانچ میں سے تین بھری ہوئی تھی ایک پر بالی دوسری پر ادھیڑ اور تیسری پر چکریش بیٹھا ہوا تھا بالی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ اس کا فوٹو اس نے اگبار میں دیکھا تھا ادھیڑ کو دھیان سے دیکھنے پر بالی سمجھ گیا کہ ادھیڑ اپنی جو صورت دکھا رہا ہے وہاں اس کی واسطہ بھی ایک صورت نہیں ہے اس کے واسطہ بھی ایک چہرے کو ایک فیس ماسک نے چھپا رکھا تھا اور سر پر بھی نکلی بالوں کی ایک وک تھی بالی نے کہا بھی دیا جو تم دکھا رہے ہو وہاں تمہاری واسطہ بھی صورت نہیں ہے یقیناً ادھیڑ نے بینا کسی ہیل حجت کے یہ بات سے وکار کر لی جب چکریش نے مجھے دھیان سے دیکھا تھا تو اس بات کو وہاں بھی تار گیا تھا جب تمہارے اس گھٹیا فیس ماسک اور تھرڈ کلاسپک کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایسا وڑنگا نکلی ہے تو تم ان چوجوں کا پرائیوک کرتے ہی کیوں ہوں اس لیے نہیں کہ کوئی میری اصلی سورج جانے پھر کس لیے کیول اپنے واسطہ بھی کھلیے کو چھپانے کے لیے میں تمہارے سامنے ان دونوں چیزوں کا پرائیوک کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرے واسطہ بھی کھلیے سے پریجت ہو ساتھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم اسے میرا واسطہ بھی کھلیے سمجھو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ہمیں اپنا اصلی چہرہ دکھانا بھی نہیں چاہتے اور یہ بھی بتا دینا چاہتے ہو کہ یہ تمہارا اصلی چہرہ نہیں ہے تم کیول اتنا سمجھ سکتے ہو کہ یہ فیس ماسک اور وگ میں کیول لکاپ کے روپ میں استعمال کر رہا ہوں مگر اپنا واسطہ بھی چہرہ تم ہم سے چھپانا کیوں چاہتے ہو سمجھ آنے پر سوائم پتا لگ جائے گا اوکے بالی نے لاپرباہی کیسے انداج میں کندے جھٹک کر کہا ابھی تک تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا وکرم ادھیر نے بتایا وکرم چٹو پادھیائے یا نام بھی نقلی ہوگا بے شک وہ مسکر آیا لیکن جب تک میں تمہیں اپنا واسطہ بک نام نہیں بتا دیتا تب تک تم میرے اسی نام سے کام چلا سکتے ہو خیر اب اگر ہم مطلب کی باتوں پر آ جائے تو بہتر ہوگا جرور بالی نے ایک نجر چکریش کی اور دیکھا بولا کیا میں آپ لوگوں کا آپسی سمبند جان سکتا ہوں وہی سمبند ہے جو تم میں اور مجھ میں ہے یعنی دوست ہو ایک بڑے کام میں پارٹنر بھی اس دوستی یا پارٹنرشپ کی نیو کیسے رکھی گئی مسکرا کر وکرم نے چکریش کی اور دیکھا چکریش چپ چاپ کردن جھکایا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا وکرم نے اسی سے کہا بالی کو اپنے بارے میں سنکریپ میں بتاؤ چکریش چکریش نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا بالی چکریش کی آنکھوں میں تیرتے آسوہ کو دیکھ کر ہلکے سے چونکا بولا کچھ نہیں جبکہ چکریش کسی ٹیپ ریکارڈر کے سامان چالو ہو گیا آج سے تین سال پہلے منجو سے میری شادی ہوئی تھی پچھلے پانچ سال سے میں طالب بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں نہ ماں باپ ہے نہ بھائی بہن اکیلا ہوں اتا منجو سے شادی کرنے کے بعد اس کے پتا کا گھر جبائی بن گیا منجو اپنے پتا کی اکلوتی سنتان تھی واہ فلیٹ جس میں میں اس وقت بھی رہتا ہوں دراصل منجو کے پتا کا ہے شروع میں اس فلیٹ میں ہم تینوں ہی رہتے تھے مگر میری اور منجو کے پتا کی نہ بنی منجو اور مجھ میں سچ مچ بہت پیار تھا میں منجو سے الگ رہنے کے لئے کہنے لگا منجو کے پتا نے مجھ سے کہا تم میری ہی وجہ سے تو الگ رہنا چاہتے ہو تمہیں الگ رہنے کے لئے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تین مہینے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا گاؤں میں میری کچھ جمین اور مکان ہے ریٹائر ہونے کے بعد میں گاؤں میں رہ کر کھیتی باڑی کرنا ہی پسند کروں گا تم دونوں اس فلیٹ میں آرام سے رہنا میں اس کے لئے تیار ہو گیا ریٹائر ہونے پر اپنے وعدے کے مطابق منجو کے پتا سچ مچ گاؤں چلے گئے میں اور منجو سوتن ترتا پروک فلیٹ میں رہنے لگے ہمارے پڑوسی اس بات کے گواہ ہے کہ ہم دونوں میں کتنا پیار تھا پھر ہمارے جیبان میں وہاں رات آئی جس رات میں پاگل ہو گیا تھا ہاں میں یہی کہوں گا کہ میں پاگل ہو گیا تھا چکریش کی آواز بھر راتی چلی گئی تین دن پہلے شام کو ہم گھومنے گئے گھومتے گھومتے پینٹنگز کی ایک دکان میں پہنچے منجو کو دکان پر ایک پینٹنگ پسند آگئی پینٹنگ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچہ بنا ہوا تھا میں سمجھ گیا کہ منجو نے وہاں پینٹنگ کیوں پسند کیے شادی کے تین سال گجر جانے کے باوجود بھی اس کی گوت سنی تھی اس کی بھاونہوں کی قدر کرتے ہوئے میں نے وہاں پینٹنگ خرید لی فرانتو میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پینٹنگ اتنی منحوس ہے اس پینٹنگ نے آو چکریش بیڈروم میں پہنچتے ہی منجو نے کہا اس پینٹنگ اس پینٹنگ کو دیوار پر ٹانگ دو اس وقت نہیں منجو بہت دھگیا ہوں کپڑے اور جوتے پینے ہی میں پلنگ پر لڑکتا ہوا بولا فلحال سوتے ہیں صبح ٹانگ دیں گے نہیں چکریش پلیز اسے ابھی ٹانگتے ہیں نا وہاں دیکھو وہاں بہت خوبصورت لگے گی ہے اگر ہم اسے وہاں ٹانگ دیں گے تو پینٹنگ بیڈروم سے بھی چمکہ کرے گی میں نے کافی منع کیا منجو مانی نہیں اسی کمبکت کو پینٹنگ ٹانگنے کی زیادہ چت چڑ گئی تھی ہار کر میں نے اسے فولڈنگ سیڑھی ایک کیل اور ہاتھوڑی لانے کے لئے کہا اسے تو جت تھی نا دوڑ کر لے آئی سیڑھی لگا دی کیل اور ہاتھوڑی لے کر میں انمنے من سے سیڑھی پر چڑ گیا نیچے منجو سیڑھی پکڑے کڑی تھی میں نے ایک پوائنٹ پر کیل کا سیرہ رکھ کر پوچھا یہاں نہیں تھوڑا دائیں طرف منجو نے اپنی اچھا جاہر کی میں نے کیل کی نوک تھوڑی دائیں طرف رکھ کر چھنجلائی سے سور میں پوچھا یہاں جادہ اوپر ہو گئی تھوڑی بس تھوڑی سی نیچے اوفو یہاں ہاں بس یہاں ہی گاڑ دو اس کے کہتے ہی میں نے کام جلدی سے نپٹانے کی گرج سے پوری طاقت سے کیل کے اس سیرے پر ہاتھوڑی مار دی کینٹو کیل پر چھوٹ پڑتے ہی دیوار سے ایک بڑا سا ٹکڑا نکل کر فرش پر جا گی رہا دراصل اس اسطحان سے دیوار تھوڑی پوپلی تھی میری نظر دیوار میں فسی چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی پر پڑی میں چوک پڑا سیڑھی پکڑے منجو نے پوچھا کیا ہوا جانے کیا ہے یہاں کہنے کے ساتھ ہی میں نے جلدی سے وہ پوٹلی باہر نکال لی جہاں سے پوٹلی نکال لی دیوار میں وہاں گڑھا سا بن گیا تھا پوٹلی کے اوپر ایک نیفہ تھا اور نیفے میں ریشم کی دوری پڑی ہوئی تھی ویسی ہی جیسے پائی جامے آدھی کے نیفے میں نارا پڑا رہتا ہے ریشم کی دوری سے کرس کر پوٹلی کا موہ بند کیا گیا تھا میں نے کامتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی موہ چوڑا کر اس میں جھانکا تو دنگ رہ گیا میری آنکھیں چندیا گئی مٹر کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے دھیر سارے ہیرے تھے اس پوٹلی میں ہاتھوڑی میرے ہاتھ سے چھوڑ گئی دل بہت جوڑ جوڑ سے دھڑکنے لگا پاگلو کسی عوض تھا میں میں نے وہ ہیرے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر انڈے لے اتنا جہدہ اتجیت ہو گیا تھا میں کی پوٹلی ہاتھ سے چھوڑ گئی اور ہیرے پٹر پٹر کر کے کانچ کی گولیوں کے سامان ماربل کے چکنے فرش پر بکھرتے چلے گئے مٹر کے دانوں کی طرح لڑک لڑک کر وہ سارے کمروں میں فیل گئے تھے یہاں درشے دیکھ کر منجو بھی دھک سے رہ گئی ہماری نجرے ملی ہواک اور ہتپرپ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے کسی کے موں سے کوئی آواز جا نکلی میں لپک کر سیڑھی سے اترا پھاگلوں کے سامان سارے فرش پر بکھرے مٹر کے دانوں کو بنتا ہوا بولا ہیرے منجو یہ ہیرے ہیں ہم بہت امیر ہو گئے ہیں یہ ہیرے جو منجو کہیں کوئی سی بولی تو چاچا نے ہیرے یہاں چھپا دیئے تھے کیا مطلب میں نے چونک کر پوچھا آج سے دس سال پہلے کی بات ہے چکریش تب میں چھوٹی ہی ٹی میرے چاچا ایک جہوری کے گھر پر نوکر تھے چاچا آوارا تھے بری سنگت کے قارن چور اچکے بن گئے تھے ان کے کریکٹر سے پتا جی کے پیداف چریٹر پر کئی بار آنچ آئی پریشان ہو کر یہاں سوچ کر کہ ان کا چھوٹا بھائی صدر جائے گا پتا جی نے ہی انہیں اپنی جمہ داری اور زمانت پر جہوری کے ہیہاں رکھوائے تھا مگر ایک رات وہ جہوری کے ہیرو کی یہ پوٹنی لے بھاگے رات کو یہاں رہے پتا جی کو کچھ نہیں پتا تھا کی چاچا کیا کرتوٹ کر کے آئے ہیں سوہ جو فلیٹ پر پولیس پہنچی تو چاچا پیچھے کی طرف سے بھاگ نکلے بعد میں کسی کو بینا کچھ بتائے بے پولیس کی گولی کا شکار بن گئے ان ہیرو کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتا نہیں لگا لگتا بھی کیسے میں جھومتا ہوا بولا میرے نصیب میں جو تھے یہ اس گھٹنا سے میرے پتا کے مان سمان کو بڑی ٹھیس لگی تھی چکریش جہوری نے انہیں بہت برا بھلا کہا تھا تب ہی پتا جی کو پہلی بار ہارٹ اٹک کا دورہ پڑا تھا اس کے بعد سے ہی وہ ہارٹ کے مریج ہو گئے ہیں وہ اب تک رات میں سوتے سوتے بڑھ برایا کرتے ہیں میں فرش پر بیٹھا چپ چاپ منجو کو سن رہا تھا چلو اچھا ہوا منجو بولی یہ ہیرے مل گئے اب پتا جی اپنے جیون کے سب سے بڑے کلنکوں کو دھوڑا لیں گے مجھ پر مانو بجلی سکیر پڑی بولا کیا مطلب منجو ہم یہ ہیرے پتا جی کو سمت دیں گے کیا میرا حلق سک گیا ہاں تاکہ بے اپنے جہوری دوست کو اس کی حمانت لوٹا سکیں پاگل ہوگو یہ کیا میں چیک سا پڑا ان کی قیمت کا عنوان ہے تمہیں ہاں مجھے یاد ہے جہوری نے کہا تھا کہ ان ہیروں کی قیمت دو کروڑ ہے دو کروڑ میری بدھی نہ چھوٹی ہاں لیکن کیوں تم اس طرح دیوانے سے کیوں ہو گئے ہو چکریش اتنی دھیر ساری دولت کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہے منجو کچھ سوچنے کے انداج میں منجو کی آنکھیں سکڑ گئی تم کیا سوچ رہے ہو چکریش کہیں کہیں تم کچھ گلت تو نہیں سوچ رہے ہو میں ایک دم ایک دم ٹھیک سوچ رہا ہوں منجو کچھ رہی ہو کیا مطلب منجو کی آنکھیں سندھے سے سکڑ گئی تھی دو کروڑ بہت ہوتے ہیں منجو ہم سارا جیوان راجہ رانی کی طرح بتا سکتے ہیں اپنے ہونے والے بچوں کو راجخماروں کی طرح رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بمبئی میں جہور کے کنارے ایک بڑا بنگلہ ہوگا منجو نوکروں کی ایک پوری فوج ہماری خدمت کیلئے ہوگی شاندار گاڑی تم پر دھیر ساری ساریاں گہنے میں پاگلوں کے سامان جانے کیا کیا کہتا ہی چلا جا رہا تھا کی منجو نے ٹوکا چکریش بولو منجو تم پاگل ہو گئے ہو سمالو اپنے آپ کو کت کو سمالنے کی جرد مجھے نہیں ڈالنی تمہیں ہے تمہارا دماغ غلط رہستے پر توڑ رہا ہے کسی کا مان سامان دو کروڑ سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا ویسے بھی یہ بات اب دس سال پرانی پڑ گئی ہے ان دس سالوں میں تو ان ہیرو کے قیمت بڑھ کر دس کروڑ ہو گئی ہوگی میں کہتی ہوں چکریش کہ تم سمالو خود کو دولت کے پیچھے پاگل مت بنو یہ دیوان کی چھوڑو میں گر رہا اٹھا پاگل دو ماں شٹا منجو چی کی مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری مانسکتہ ایسی ہے تمہاری نیت ان پر آگی اتنے لالچی ہو تم اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے باپ کی اتنی بڑی چمچی ہو پتا جی کے بارے میں آپ شد مت کہنا چکریش دولت کے نشے میں دوبا میں چھک پڑا تیرے باپ جیسے میں سیکھو خرید سکتا ہوں چکریش میں کروڑ پتی ہوں کروڑ پتی ہوں میں دیکھتی ہوں تم کیسے کروڑ پتی بنتے ہو کہنے کے ساتھ ہی ہوا درباجے کی طرح پر گئی جانے کہاں سے آگئی تھی مجھ میں اتنی فرطی کہ میں جھپٹ کر منجو اور درباجے کے بیچ پہنچ گیا شبد نہیں بلکہ میرے موزہ باباک کر آنگ نکلی تھی کہاں جا رہی ہے پولیس اسٹیشن کیوں ان ہیرو کے بارے میں بتانے تم پاگل ہو گئی ہو گیا راستہ چھوڑو چکریش تم نہیں جا سکتی میں تمہیں ہرگز ہرگز نہیں جانے دوں گا تم مجھے نہیں روک سکتے چکریش بہتو میں ہٹو راستے سے وہاں مجھے دھکا دے کر درباجے کی طرف پر گئی لالچ میں فس کر نہ تو میں خود ہی تمہاری بات مانوں گی اور نہ ہی تمہیں اس دلدل میں فسنے دوں گی میں اس کے پیچھے سے چیخا منجو ہوا ٹٹ کی موڑی اور بولی بہتر ہوگا کہ تم بھی پولیس اسٹیشن چلو رک جاؤ منجو رک وہاں درباجے کی طرف گھومی میرا واقع سننے کی کوئی بھی کوشش کیے بینہ درواجے کی طرف پڑی جانے کیا ہو گیا تھا مجھے جانے کیسی دیوان کی کیسا بھاگل پان اور کیسی وحشیت چھا گئی تھی مجھ پر کی میں نے چپٹ کر اپنے گلے میں پڑا مفلر منجو کے گلے میں ڈال دیا فندہ بنا کر کسا اور پھر کستہ ہی چلا گیا اس وقت کیول مٹر کے دانوں جیسے ڈھیر سارے ہیرے ہیرے میری آنکھوں کے سامنے چکرہ رہتے میں نہیں دیکھ سکا کہ اس کی آنکھیں باہر کو عبل پڑ رہی ہیں جسے میں بے انتہا پیار کرتا تھا نہیں دیکھ سکا کہ میری منجو کی جیپ کسی کتے کی طرح لٹکتی چلی جا رہی ہے چہرہ سرک پڑ گیا اس کا میرے کانوں کے سامیت کچھ اس تیجی سے ہیرو کے خن کناہت گونج رہی تھی کی چیکھنے کے پریاس میں منجو کے کنٹ سے نکلی ایٹی چاکتی منجو کو لاش میں بدل کر فرش پر گرا دیا جہاں وہ گری وہاں ایک ہیرہ پڑا تھا منجو کے گرتے ہی ہیرہ سان کناہ کر لڑکا اور لڑک کر ڈبل بیٹ کے نیچے دورتا چلا گیا میں حقہ وقہ سا کھڑا تھا سارا جس مپسینے سے بھر اٹھا تھا میرا یا ویچار کون تھے ہی کی میں نے کیا کر ڈالا ہے میرے ہوں شڑ گئے ٹھانکے کانپی میں لڑکڑا گیا فرش پر پڑے ایک آنے ہیرے سے میرے چوتے کی نوک ٹکرائی ہیرہ بیٹروم اور ڈرینگ روم کے دروازے کی طرف لڑکا جانے کیوں میری نظر اس تیجی سے لڑکتے ہوئے ہیرے کا پیچھا کر گئی دروازے پر ایک جوڑی چوتے سے ٹکرا کر ہیرہ رکا میں سک پکایا جوتوں سے میری درشتی اوپر اٹھی ایک ماناو جسم پر چرتی ہوئی ایسے ویکتی کے چہرے پر استیر ہو گئی جس کے ہاتھ میں ریوالور اور گلے میں کیمرہ موجود تھا اور وہاں تم تھے مسٹر وکرم چکریش کے سانس لینے کیلئے رکھتے ہی بالی کیا اٹھا یقینا وکرم مسکر آیا تم سمجھدار ہو تمہارا دماغ کا ہم لوہاں مان چکے ہیں یہی وجہ تھی جس نے ہمیں تو میں مغل ہوتل سے یہاں تک لانے کا رسکی کام کرنے کے لئے مجبور کیا تم چکریش کے فلیٹ میں کیا کر رہے تھے چکریش بیچارے کو اس کی جانکاری نہیں تھی کی میں کئی دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیوں کیونکہ جو کام میرے پاس ہے اس میں چکریش مہتوپورن بھومی کا ادا کر سکتا ہے کیسا کام کیسی بھومی کا تسلی رکھو وکرم مسکر آیا سب پتہ چل جائے گا پہلے ایک بات قدم ہو لینا دو یعنی پہلے یہ تو سن لو کہ چکریش کی کہانی میں آگے کیا ہوا ہم بالی نے ایک لمبے ہنکارے کے بات کہا بولو تم سمجھدار ہو بالی سمجھ سکتے ہو کہ میں اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد یعنی کسی ویکتی کو اپنے فلیٹ پر وہ بھی اچنا بھی کو دیکھ لوں تو میری مانسک استیتی اس وقت کیا ہوگی میری وہی استیتی دیکھ کر چکریش کو بھی ہوئی جو کچھ چکریش نہیں کیا تھا وہ سب میرے گلے میں لٹکے کیمرے میں قید ہو چکا تھا میں نے چکریش کو سمجھا دیا کہ یعنی میں چاہوں تو اسے پتنی کی حدیہ کے جرم کرنے کے الجام میں فسا سکتا ہوں مگر میں نے ایسا نہ کرنے کے لئے کہا یا بھی کہا کہ اگر چکریش میرے ساتھ ایک کام میں میرا پارٹنر بن جائے تو میں اسے منجو کی لاش کے چھمیلے سے بھی نکل سکتا ہوں اور چکریش نے تمہاری آفر سے اکار کر لی ہوگی بے شک پھر کیا ہوا ہم نے منجو کی لاش سے چھٹکا رہ پانے کے لئے ایک یوجنا بنائی وہاں یوجنا جو کی پینک رابری کی کوشش میں تمہارے یا سارے بھارت کے سامنے آئی میں تمہاری یوجنا کو وستار پر وقت سننا چاہوں گا سب سے پہلے فرش پر بکھرے ہیرو کو چنا گیا ایرے چن کر چمڑے کی پوٹلی میں ڈالے دیوار کے جس بھاگ سے پوٹلی نکالی تھی اس کے اوپر پرنٹنگ ٹانگ دی گئی منجو کی لاش کو ہم دونوں رات کے بارہ پچھے فلیٹ سے باہر لے کر آئے باہر میری پیلی ایمبیسیڈر کھڑی تھی لاش کو اس کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا وہاں سے اس لاش کو لے کر میں اکھیلہ ہی گیا تھا چکریش کو ساتھ نہیں لے گیا اس لیے کیونکہ تم چکریش کو یہاں پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے کہ تم لاش کو کہاں لے گیا ہو گڈ فکرم مولا یقینا یہی وجہ تھی لاش کو میں اپنے نوازستان پر لے گیا جس کا پتہ میں اس وقت بھی نہیں بتاؤں گا اپنے نوازستان پر لاش کو فریج میں رکھ کر میں قریب ایک بجے تک واپس چکریش کے فلیٹ پر لوٹ آیا میرے کہے انسار چکریش اپنے بیٹ پر لیٹا میری پتک شا کر رہا تھا ہم نے باتھروم میں جا کر اس مپلر کو جلا کر راکھ کیا جس سے منجو کا گلہ گھٹا گیا تھا راکھ کو بھا کر سیور میں پہنچا دیا گیا فولڈنگ سیڈی اور ہاتھوڑی یا تحستان پر پہنچائی گئی فلیٹ کے باہر نکلے دالہ میں نے لگایا اور میں نے دستانے پہن رکھے تھے اس کے بعد میں نے چکریش کو ایک کھڑ دہر میں چھپا کر رکھا اسے ساری سکیم سمجھائی سرکشید بینک کے لوکر میں بم کس نے رکھا میں نے اوہ گہری مسکرہت کے ساتھ فکرم نے کہا پھر بھی تم میرے اصلی نام تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ سرکشید بینک کی اس شاکھا کے لوکر گراکھوں کی ورطمان سنکھیا سات سو پیسٹ ہے اور تمہارے لیے یہاں پتا لگانا کافی مشکل ہوگا کہ میں ان سات سو پیسٹ میں سے کون ہوں ٹائم بم کہاں سے آیا تم پر وہاں مجھے نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہاں میرے اپنے سورسز ہیں چھوڑو پھر ٹھیک دو سولہ پر ایک پبلک ٹیلی فون بوت وارہ شانڈلے کو سوچنا دی گئی چکریش کو کندھار سے لاکر ریڈ فورڈ کے پاس لالبتی پر چھوڑا یوجنا کے مطابق وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر چکریش سیدھا بینک پہنچا وہاں جو بھی کچھ ہوا اور چکریش نے کہا وہاں ہماری یوجنا تھی کیا تم جانتے تھے کہ بینک پلیک میل نہیں ہوگا پوری طرح کیسے میرا مطلب تمہیں اس بات کا پکا یقین کیسے تھا کہ بینک پلیک میل نہیں ہوگا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح بینک پلیک میل نہیں ہو سکتا کیسے جانتے تھے اس بات کا جواب تمہیں اس دن مل جائے گا جس دن میں تمہیں اپنا اصلی پر اچھائے دوں گا اوکے بالی اس بات کو بھی ٹھال گیا اس میں شک نہیں کہ اگر کل بینک پلیک میل ہو جاتا مگر یہ یوجنہ ہی میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ جانتا تھا کہ اس طرح کی کھوکلی دھمکی سے بینک بلک میل نہیں ہو سکتا وہی ہوا چکریش کو پکڑ لیا گیا اس نے راووادی کو وہی خانی سنائی جو میں نے سمجھائی تھی اس کہانی پر پرشاشن یا بینک ادھکاریوں کو یقین آنے کا کوئی پرشن ہی نہیں تھا ادھر چکریش کے موہ سے حقیقت وگلوائی جانے کے لیے اسے ٹارچر کیا جا رہا تھا ادھر ساڑھے تین بجے میں نے منجو کی لاش فرید سے نکالی کار میں ڈالی اور پھر اشوک بھی حرفے کھایا لاش کے ساتھ ایک ایسا پتر بھی چھوڑ دیا جو پولیس کو دیئے گئے چکریش کی بیان کی پشتی کرے اس کے بعد ادھکانش لوگوں کی سہانو بھوتی چکریش کے ساتھ ہو جانی صحبہ بھی کھی تھی کیونکہ ایک مجرم کے فندے میں فض کر اس بیچارے کو بیار تھی اپنی پتنی گھوانی پڑی تھی مطلب یہ کہ جو کچھ تم نے کیا بینک رابری کیلئے نہیں تھا بلکہ ایسا بتایا گیا کہ کسی مجرم نے لوکر روم میں ٹائم بم رکھ کر ایک مردوش کو بینک سے پیسہ لانے کے لیے مجبور کیا ساتھی بینک رابری کیا سفل کوشش کی گئی ہاں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ بینک کو بلیک میل کرنے کی یہ کوشش تکھاوٹی تھی اصل میں اس دھما کے دھار گھٹنا کے پیچھے کیول منجو کی لاش کو ٹکھانے لگا دینا اور اس کی ہتھیا کے فریم سے چکریش کو باہر رکھنا تھا نیسندے چکریش کو بچانے کے لیے تم نے کافی محنت کیے جاہی رہے اس کا مطلب یہ کہ چکریش سچمس تمہارے لیے اتیان تو مہتوپورن ہے اتنے ہی مہتوپورن تم بھی ہو بالی نے پوچھا میں کس معنی میں یا میں سوچ نہیں سکا کہ جو دھمکی پرسو سچ ہو چکی ہے وہی دھمکی دے کر آج بینک کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے یہاں بات تمہارے دماغ میں آئی اور اس سے جاہی رہے کہ تمہارا دماغ بہت جلدی سے یعنی کوک اسکیم بناتا ہے مجھے اپنے کام میں تم جیسے ایک پارٹنر کی جورت تھی اس لیے تم نے مجھ سے سمبند استعبت کیا ہاں جس دھنگ سے اور جتنی جلدی تم نے یعظم کیا اس کے لیے نیسندے تمہارے دماغ اور ساتھ ہی کارے پھرنالی کی بھی تاریف کرنی ہوگی لیکن لیکن ایک دم کچھ نہیں کہا وکرم نے سگریٹ میں انتیم کش لگایا فرش پر ڈالی اور اسے جوتے کی نوک سے مسلتا ہوا بولا کیا تم نے سوچا کیا آگے کیا ہوگا آگے سے مطلب دھمکی داس پکڑا جا چکا ہوگا اس نے ساری استیتیز پشت بتا دی ہوگی پولیس تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ گئی ہوگی وہاں سے اسے یہ بھی پتہ لگ گئے ہوگا کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے یعنی پولیس سمجھ گئی ہوگی کہ تمہیں چکریش کی طرح کسی نے بھیجا نہیں تھا بلکہ تم نے کل کی گھٹنا کا لام اٹھایا ہے ہاں اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت سرگرمی سے میری تلاش ہو رہی ہوگی مالی نے کہا مگر میں ان سب باتوں سے نہیں ڈرتا دھمکی داس کو پچاس ہزار دینے کے بعد بھی میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے میں کسی بھی طرح اس شہر سے باہر نکل کر عیش اور آرام کی زندگی بتا سکتا ہوں دیکھو حالانکہ تمہارا بچے رہنا مشکل ہے پھر بھی اگر یہ مان لیں کہ تم بچے رہ سکو گے لیکن پھر بھی تم سماج میں پوری آجاتی کے ساتھ نہیں رہ سکو گے اس ڈر کی دھار دار تلوار تمہارے دماغ کی گردن پر ہمیشہ ٹنگی رہ گی کہ جہانے کب قانون کے ہاتھ تم تک پہنچ کر تمہاری گردن تب اچھ لے یہ تو ہر مجرم کی زندگی میں ہوتا ہے مگر میں تمہیں ایک ایسا راستہ سجا سکتا ہوں جس پر چل کر تم ہمیشہ کے لیے اس بھائے سے مکت ہو جاؤ گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے پاس ترقیب ہے کیا اسی شہر کی کسی سڑک پر تم اور ایک لڑکی بے ہوشہ بستہ میں پولیس کا پڑے ملو گے پولیس تمہیں لے جائے گی تم اس لڑکی کو اپنی بہن اور وہاں تمہیں اپنا بھائی بتائی گی جب ہم بولیں گے تو پولیس سوچے گی کہ راجہ حریش چند بول رہے ہیں اور تمہارے خیال سے ہماری ہر بات پر یقین کر لے گی ایسا نہیں ہے دوست اس کے بہنگ کو سمجھ کر وکرم مسکر آیا سلاح تو تمہاری کچھ ایسی ہی ہے پولیس تو وہ چیز ہے دوست کہ اگر راجہ حریش چندر کی جونی بھی ان کے سامنے رکھ دی جائے تو حریش چندر کو بولا ہوا کوئی نہ کوئی واقعے وہ ایسا جرور نکال دیں گے جب اس نے جھوٹ بولا ہوگا پھر بھی تم مجھے ایسی سلاح دے رہے ہو پولیس کسی کے بیان پر بشواس نہیں کرتی چھانبین کرتی ہے اور کسی کو سچا تب بانتی ہے جبکہ چھانبین میں کسی کے بیان کی پشتی کرنے والے ثبوت ملے یہ ثبوت انہ پاس پڑوس سے مل چکا ہوگا کہ بالی کی کوئی بہن نہیں ہے پاس پڑوس والوں کو کیا پتا کہ تمہاری کوئی بہن ہے یا نہیں تمہاری بہن گاؤں میں رہتی تھی تم سے ملنے کبھی شہر نہیں آئی تھی اور سفید نکاب پوشٹ نے اسے گاؤں سے ہی اگوا کر لیا تھا سفید نکاب پوشٹ کو کیسے پتا لگا کہ میری کوئی بہن گاؤں میں رہتی ہے یا تم نہیں جانتے اس بارے میں تم نے سفید نکاب پوشٹ سے پوچھا بھی تھا تو اس نے کے والے اتنا ہی کہا کہ وہ اپنے کام کے آدمیوں کا اتحاس اپنے پاس رکھتا ہے والی کی آنکھیں سوچنے کے سے انداج میں سکرتی چلی گئی ابھی تک وکرم کی بات کو اس نے مجاک اور لاپروہی کے سے انداج میں لیا تھا پرنت تو اب اسے ان باتوں میں تنت نظر آیا جو وکرم کہہ رہا تھا آتا بولا وہ لڑکی آئے گی کہاں سے اس کا پرابند میں کروں گا ہم دونوں باہی بہن کس گاؤں کے ہیں یہاں سے ایک سو بیس میل دور اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں بوند رہ کے پولیس چھانبین کرے گی یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو کہ ان کی چھانبین پر تمہارا بیان بلکل کھرا ہوت رہے وہ بیان بتاؤ جو ہمیں پولیس کو دینا ہے اسی بیان پر درد رہو جو تم نے پولیس کو دیا ہے یعنی تمہاری بہن سفید پوش کی گرفت میں تھی اسی کے لئے مجبور ہو کر تم نے جو بھی کچھ کیا اسی کے اشارے اور آدیش پر کیا اس میں شک نہیں کہ تم سیٹ دھمکی داس کے پچاس ہزار کے کرزدار تھے لیکن کہو گے کہ جانے کیسے یا بات بھی سفید نکاب پوش کا پتا تھی اسی نے تمہیں مگل ہوتل کا کمرہ لے کر وہاں دھمکی داس کو بلانے اور کالے بریف کیس میں پچاس ہزار روپے رکھ کر دینے کا حکم دیا تھا دھمکی داس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد تمہارے کمرے میں وہی سفید نکاب پوش آیا اور اپنے آدیش پر وہ تمہیں ہوتل کے گندے پائپ کے دوارہ اتار کر گلی میں لے گیا گلی میں پہلے سے ہی کئی کالے نکاب پوش کھڑے تھے جنہوں نے سفید نکاب پوش کے اشارے پر تمہاری یہ آنکھوں پر کالی پٹی بان دی اور پھر ایک کار میں بیٹھا کر جانے کہاں لے گئے جس وقت تم کار میں سفر کر رہے تھے اس وقت تمہارے سر پر کسی وجنی وستو کی ایسی جوادس چوٹ پڑی کہ جس کے بعد تم بہوش ہو گئے بے ہوشی کی وستہ میں تم اور تمہاری بہن شہر کے کسی فوٹ پاک پر پڑے پولیس کو ملو گے ہی سر پر چوٹ لگنے اور ہوش آنے کے بیچ تم کہاں رہے تم پر کیا گجری یا تمہارے ایک لاکھ کہاں گئے اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا نیسندے تمہاری یوجنہ بلکل ساپ ستری ہے تو اس یوجنہ کو کاریانویت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم میں تیار تو ہوں لیکن لیکن کیا جس وقت میں وہاں سب کچھ بکھیڑا کر رہا ہوں گا اگر اس وقت تم میرے ایک لاکھ لے کر سچ مجھ گدے کے سنگ بن گئے تو کیا ہوگا میں تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہاں ڈھونتا پھر ہوں گا تمہیں اتنا یقین تو تمہیں مجھ پر کرنا ہی ہوگا دیمے سے مسکرا کر کہا بالی نے بالی اپنے یار کے علاوہ دنیا میں کسی کا یقین نہیں کرتا یار ہاں کہنے کے ساتھ ہی بالی نے دیمے سے ایک وشیش انداج میں جیب کو تھپ تھپ آیا اور جواب میں تاکی نے فرمکار کر سب سے پہلا اپنے فن جیب سے باہر نکالا وکرم اور چکلش پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ یہ ساتھ بالی کے آدھے شوکہ گلام ہے پہلے ہی کافی آشچے ریویکٹ کر چکے تھے وہ اس لئے اب نئے سیرے سے تاکی کے بارے میں کوئی بات نہیں گئی جس وقت تاکی اس کے کوٹ پر سر سر آتا ہوا گلے کی طرح پڑھ رہا تھا اور اس وقت بالی نے کہا میرا یار مہا رائے گا جہاں ایک لاکھ رہیں گے میرا لوٹنے تک اس دولت کی حفاظت کرے گا یہ کیا یہ سچ مجھ حفاظت کر پائے گا مجھ سے کہیں بہتر شاید یا کسی ریوالور کی ایک گولی نہ سہ سکے بالی اس طرح مسکرہ ہے جیسے فکرم نے کوئی بچکانی بات کہہ دیو بولا اس کے جہر کے دانت پر قرار ہے دوست رہی گولی یا کسی دوسرے ہتھیار سے اسے مارنے کی بات تو اس بھارے میں میں کیول اتنا ہی کہوں گا کہ میرا تاکی چھلاوا ہے اور چھلاوے گولیوں سے نہیں مرا کرتے گولیاں تو چھو تک نہیں سکتی انہیں میری باتوں پر یقین نہ ہو تو کوشش کر کے دیکھ لینا ہاں اس کوشش میں تم مارے جاؤ تو میرا کوئی دوش نہیں ہوگا تمہارے ایک لاکھ میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے بالی مسکر آیا اب میں تمہاری حجنہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں اب تمہیں اپنے اس قطع بڑے کام کے بارے میں بتانا چاہیے کام بھی پتا چل جائے گا مگر میں یہ چاہوں گا کہ اس کام کو جاننے سے پہلے یادی تم پولیس کے جھمیلے سے نپڑ جاؤ تو اچھا ہے جیسی تمہاری اچھا بالی نے لاپارواہی کے ساتھ کندے اچھ گئے تو میں تمہیں تیار سمجھوں بلکل مگر بے ہوش ہونے سے پہلے میں کیول دو منٹ اکیلے میں اپنے یار سے بات کرنا چاہوں گا وکرم نے ایک نظر بالی کے گلے میں لپٹے تاکھی کو دیکھا دھیمے سے مسکر آیا بولا شوک سے سنو تاکھی گوھر سے سنو اکیلے کمرے میں بالی نے تاکھی سکا یہ آدمی جس کا نکلی نام وکرم ہے مجھے کسی لمبے ہی جھمیلے میں فسا نظر آتا ہے نیس اندھے اس کے دماغ میں کوئی موٹا کام کرنے کی پوری یوجنہ ہے میں اور چکریش اس کی یوجنہ میں کہیں فٹ ہوتے ہیں اس لئے پہلے چکریش کو اور اب مجھے بچانے کیلئے اتنا سب کچھ کر رہا ہے میرے خیال سے وہاں ان ایک لاکھ روپیوں کو ہتھی آنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا پرنتو تمہاری پرکشہ لینے کے لیے یہاں دیکھنے کے لیے کہ تم میں کتنا دم کم ہے وہاں رکم پر ہاتھ ڈال سکتا ہے تمہیں رکم کی سرکشہ کرنی ہے دھیان رہے تمہیں کاٹنا نہیں ہے اسے کسی بھی طرح تم اسے مار ہوگے نہیں اور پھر بھی یہاں دکھا دوگے کہ وہاں اکیلا ہی نہیں بلکہ اس شستروں سے لیس اگر پوری ایک فوج بھی اس رکم کو پرابت کرنا چاہے تو سفل نہیں ہو سکتی سمجھے گلے سے لپٹے تاکی نے اس طرح فن ہلایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو پھر تاکی فٹاک سے کمرے کے فرش پر کودا تیجی سے دوڑا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھے تاکی ہے کہ اس گلاف کے اوپر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا جس میں ایک لاکھ روپے تھے فن فیلائے تاکی پوری طرح مستیب نظر آ رہا تھا میسٹر راو اور جزم پریشان تھے جو بیان سیڈ دھمکی داس نے دیا اسے سن کر تو ان کی کھوپڑی ہی جن جنہا اٹھی پہلے تو اس کے بیان پر انہوں نے یقین ہی نہیں کیا پرانتو جب کافی ٹورچر کے بعد بھیوا روتا گڑ گڑاتا بار بار ایک ہی بات دھوڑاتا رہا اور راو کے ویبن جاسوسوں نے اس کے بیان کی پشٹی کرنے والی ریپورٹ دی تو ان کے ہوش فاقتہ ہو گئے بالی کے فلیٹ کا پتہ پوچھا انہوں نے دھمکی داس نے بھی وہی پتہ بتایا جو بالی پہلے سے ہی بتا چکا تھا وہ اس پتے پر پہنچے آس پڑوس سے بالی کے بارے میں جانکاری چاہی سب نے ایک ہی بیان دیا یہاں کہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے کسی کو یہاں نہیں معلوم کہ بالی کام کیا کرتا ہے وہ بالی کے فلیٹ سے کار میں بالی کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہوئے لوٹ رہے تھے راو نے پوچھا بالی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے زم ایسا لگتا ہے کہ وہ سچمت چکریش کی طرح پرستیدیوں میں فسان اردوش مہرا نہیں تھا بلکہ اصل مجرموں سے ملا ہوا تھا آج لوکر روم میں ٹائم بم بھی نہیں رکھا گیا تھا نشچت روپ سے مجرم اپنے دوارہ پہلے سے ہی تیار کیے گئے آتنک پور نواتا ورن کا لاب اٹھا کر آج بینک کو بلیک میل کرنے میں کامیاب رہا اس سے پہلے کہ مسٹر راو کچھ کہتے ان کی نظر پھوٹ پاتھ پر ایک طرف لگی بھیڑ پر استر ہو گئی یہ بھیڑ کیسی ہے زم کہہ اٹھا مسٹر راو نے بنا کچھ کہے بھیڑ کے سامیب گاڑی رکوا دی بھیڑ کو چیر کر جب انہوں نے بھیڑ کے پار کا درشی دیکھا تو دنگ رہ گئے پھوٹ پاتھ پر بہوش عوستہ میں بالی اور اس کے سامیب ہی گاؤں کے لباس میں ایک سندر لڑکی بہوش پڑی تھی چونک کر راو نے جم اور جم نے راو کی طرف دیکھا ایک دوسرے نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی وکرم کے ریوالور کی نال پر سائلنسر فٹ تھا یہی بجاتی کی نال بہت لمبی ہو گئی تھی سائلنسر اپنا چوڑا مو فارے تاکھی کو دیکھ رہا تھا اور تقیہ کے گلاف پر کنڈلی مارے بیٹھا تاکھی فن کھڑا کیے اپنی گول چھوٹی اور جمکدار آنکھوں سے سائلنسر کے مو کو گھر رہا تھا کمرہ بند تھا وکرم کہہ رہا تھا ہٹ جاؤ بیٹے یہ ایک لاکھ روپے اب میرے ہیں تاکھی نے فکرار کر اپنا مو فرش پر مارا تیرے مالک کو الٹی سیڈی پٹی پڑھا کر میں نے پولس تک پہنچا دیا ہے وہاں لڑکی اس کے خلاف پیان دے گی اور بینک کو بلیک میل کرنے کی ضرم میں تیرے مالک کو کم سے کم پانچ سال کی سجا ہو جائے گی اب پانچ سال سے پہلے اس کمرے میں لوٹنے والا نہیں ہے کیا تم پانچ سال تک اس رقم پر بیٹھے رہو گے ففکار کر اپنا فن کو جیدہ ہی اونچہ اٹھا لیا تاکھی نے وکرم ہسا ہس کر بولا تیرے مالک کو پولیس کے فندے میں میں نے کیول اس ایک لاکھ روپے کے لئے فسایا ہے جا یہ تجھے بھی کچھ کرنا ہی ہے اگر تُو سچ مچ کچھ کر سکتا ہے تو جا کر پولیس کے فندے میں فسایا اپنے مالک کے لئے کچھ کر اس سے ایک لاکھ روپے پر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا جواب میں وہاں بے جبان چمکدار رنگ کا تاکھی کیول اسے گھڑتا رہا اب ہٹتا ہے یا نہیں انکار سرو فن ہلایا تاکھی نے تو ورنہ ہی چاہتا ہے تو وکرم کر رہا ہے میں آخری چیتاو نہیں دے رہا ہوں تجھے ہٹ جا ورنہ تاکھی کا فن ایک بار پناہ انکار کے لئے ہلا ہی تھا کی وکرم نے ٹرگر دبا دیا پٹ کی آواج کے ساتھ شولہ لپکا پرندو وکرم دنگ رہ گیا تاکھی اپنے استان پر تھا ہی نہیں ففکار کی آواج عبری وکرم نے جلدی سے گھوم کر ادھر دیکھا تاکھی ایک کھڑکی کی چوکٹ پر سرسرا رہا تھا وکرم نے پناہ فائر جھوکا گولی چوکٹ میں دھس گئی جبکہ تاکھی پٹ سے فرش پر کھوٹ چکا تھا فرش پر رنگتا ہوا وکرم کی طرف آ رہا تھا وکرم ہڑ بڑا سا گیا ریوالور والا ہاتھ کام پٹھا تاکھی کسی لاتھی کے سامان فرش پر رینگ کر اس کی طرف آ رہا تھا سامپ اتنا پتلا تھا اور کچھ اس طرح آڑا ترچھا فرش پر چل رہا تھا کہ اسے ریوالور کے نشانے پر لینا آسان کام نہیں تھا پھر بھی وکرم نے فائر کیا اس بار گولی فرش میں دھس کر رہ گئی جبکی تاکھی اچھلا اور اگلے ہی پل وہاں اپنے جسم کی پچھلی نوک فرش پر ٹکائے وکرم کے ٹھیک سامنے کسی ہاکی کے سامان کھڑا تھا اس کا فن ہاکی کے اوپرک سیرے کے سامان ہی مڑا ہوا تھا ریوالور ہاتھ میں لیے وکرم ایک قدم پیچھے ہٹا اس وقت اس کے چہرے پر آشد شہرے سے کہیں آتنک کے بھاؤں تھے وہ ساما ہوا اور ڈرہ ہوا نظر آ رہا تھا اس کی اس تھی تھی اس وقتی جیسی تھی جو کوئی پریوک کرتے کرتے اچانک ہی موت کے موہ میں پس جائے اور اسے لد رہا تھا کیا سامپ اب اسے چھوڑے گا نہیں جو کی فرش پر ٹھیک کسی ہاکی کے سامان اس وقت کھڑا ہی نہیں تھا بلکہ اسی عوستہ میں اس کی طرح بڑ بھی رہا تھا اپنا سموچہ ساہ سمیٹ کر وکرم نے ایک بار پناہ فائر جھوک دیا مگر ٹھیک اس ایک شن تاکہ ہی نے اپنے جسم کو کسی کمان کے سامان موڑا گولی پیچھے دیوار میں جانتا سی تاکہ اچلا کسی لمبے تیر کا سامان ہوا میں سن سنایا اور وکرم کے کنٹ سے سچ میں دہشت میں ٹوبی ایک چیک نکل گئی تاکہ اس کی ریوالور والی کلائی پر لپٹا ہوا تھا پاگلوں کے سامان وکرم ہاتھ میں ریوالور لیے سارے کمرے میں دوڑتا فر رہا تھا کلائی پر تاکھی کا کساؤ بڑا اتنا زیادہ بڑا کی کٹ کی آواج کے ساتھ وکرم کی کلائی کی کوئی ہڈی ٹوڑ گئی وکرم کے کنٹ سے مرمان تک چیک نکلی ریوالور فرش پر جھا کی رہا ہاتھ لٹک گیا وہ سو ایم بھی فرش پر پڑا نرنتر چیکھے جا رہا تھا جبکہ تاکھی اس کی کلائی سے علق ہوا سر سرہ کر ریوالور کے نزدیک پہنچا فرش پر پڑی ریوالور موہ میں دبائی اس نے اور تیجی سے دورتا ہوا گلاف کے نسدیک پہنچا ریوالور گلاف کے اوپر رکھا اس کے اوپر تاکھی پناہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا وہیں پیٹھا ہوا فرش پر پڑے چیکھ رہے وکرم کو اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چکریش نے ایدرش درواجے کے کی ہول سے دیکھا تھا لگتا ہے سر کہ بالی اور اس کی بہن کے بیانوں کے بعد ہمیں ایک بار پھر اپنے وچار بدلنے ہوں گے جم نے کہا بالی کی جیب سے ہمیں ٹائپ کیا ہوا ایک پتر بھی ملائے اس پتر کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جان سکے کہ وہاں پتر بھی اسی ٹائپ ریٹر پر ٹائپ کیا گیا تھا وہاں پتر مجرم کی طرف سے پرشاشنگ بینک اور بالی کے نام ہے پتر میں تینوں کو ہی دھنیوار دیا گیا ہے بالی کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے کام سفلتہ پروک پورا کیا آتا مجرم وائدے کے مطابق اس کی بہن چھموں کو چھوڑ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کمبک چکر جائے مسٹر راؤ جھنجلائے واقعی سر اس سے پہلے میں نے اپنی لائف میں اتنا عجیب کیس نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے ہمیں تو اب بھی لگتا ہے کہ یہ سب بالی کی چال ہے کیسے ہو سکتی ہے سر اس کے گاؤں بوندرہ سے بھی تو ریپورٹ آ چکی ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ چھموں اور کشن بھائی بین ہے کشن نے اپنا نام شہر آ کر بالی رکھ لیا تھا وہ ریپورٹ بھی کمبکت اس کے بیان کو صحیح پرمانیت کرتی ہے مسٹر راؤ عجیب سے اس تیتی میں جھنجلائے ہوئے تھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں جہاں دھمکی داس بالی اور چھموں کو رکھا گیا ہے اس عمارت کے باہر بھی لگ گئی ہے جو بیان ان کے ہیں جانے ہوئے کیسے پبلک کو پتا لگ گئے پبلک کون تینوں سے سانوب ہوتی ہے عام خیال ہے کہ ہم اصل مجرم تک تو پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے ان وشیش مہروں پر اپنا غصہ ہتار رہے ہیں پھر بھی ہم نے انہیں ہر طرح سے ٹارچر کیا اپنا وہ ہر احتیار استعمال کر لیا جو ہم کسی سے بھی حقیقت تگلوانے کیلئے کرتے ہیں مگر انہوں نے بیان نہیں بدلا ویبنہ چاسوسوں کی ریپورٹ بھی ان کے بیان کو پرمانیت کرتی ہے اس سب کا تو ایک ہی مطلب اصل کیا یہی کی ویساج بول رہے ہیں سچ مچ مجرم ہی بہت چالاک ہے پرسو اس نے سرکشد بینک میں بم رکھ کر اس کی بیوی کے بیس پر چکریش کو اپنی آگیاں کا پالن کرنے کے لئے مجبور کیا ناکام ہونے پر اس کی بیوی کی حدیہ گاڑا لی اس سے عام ناغری کو میں یا وائی فیل گیا کہ یا دی کوئی اس مجرم کے آدھے شوکہ پالن نہیں کرے گا تو وہاں ان کے کسی پریجن کو مار ڈالے گا ایسی دہشت کا لاب اٹھا کر اس نے چھموں کے بیس پر بالی کو بیوش کیا کامیاب ہونے پر چھموں کو چھوڑ کر اس نے پبلک کو دکھا دیا کہ جو بھی اس کے لئے امانداری سے کام کرے گا اسے نقصان نہیں پہنچائے جائے گا سارے کھیل میں فون کرنے کے علاوہ اصلی مجرم کہیں بھی سامنے نہیں آیا ہے اب ان تینوں کا کیا کریں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں سر ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے ہم یا ثابت کر سکے ایک اصل مجرم سے ان کا کوئی سنبند ہے اتا مجسٹریٹ بینا کسی دکت کے ان کی جوانت لے لے گا اور کیس میں بھی ان پر کوئی جرم ثابت ہونے والا نہیں ہے کل پھر کوئی ایسا مجبور وقتی کسی بینک میں گھسے گا اور کہے گا کہ اس کی مانگ مانی جائے ورنہ لوکر روم اٹ جائے گا ایسا ہونے پر کیا کرے گا بینک اب کسی بھی بینک کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے سر بھلے ہی لوکر روم اٹتے رہے لوکر روم تک ٹائم بم لے جانا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے سر جم نے کہا کیوں نہ ہم سبھی بینکوں کو ایسے نردیش دے دیں کہ وہ لوکر راکوں کو اچھی تر چیک کر کے ہی لوکر روم میں جانے دیں ایسا تو کرنا ہی پڑے گا ہاتھ پر کلنگ لگا دیا ہے ہم کر ہی کیا پا رہے ہیں بینکوں کو اب ایسے نردیش تو دیئے ہی جائیں گے کہ جس سے بھاوشے میں ایسی گھٹناوں کو روکا جا سکے لیکن یہ کیس تمہارے عدین ہے جم تمہیں جلدی سے جلدی اسے حل کرنا ہے اکبار اس دن تک ہماری دھچیاں اڑاتا رہے گا جب تک کہ تم مصل مجرم کی گردن کانون کے ہاتھوں میں نہیں فسا دیتے اگلے دن دس بجے پولیس نے انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا آسانی سے ان کی جمانت ہو گئی جمانت کے بعد دھمکی داس اپنے گھر چلا گیا جبکہ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر بالی نے درواجہ اندر سے بند کرتے ہوئے لڑکی سے پوچھا اب بولو تمہارا اصلی نام کیا ہے میرا نام سچ مجھ چمہ ہوئی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ میں بانڈرہ کی رہنے والی ہوں اس میں شک نہیں کہ میرا بھائی آج سے پانچ سال پہلے نوکری کے لالت سے الہباد گیا تھا جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے سارا گاؤں میرے بھائی کے بارے میں جانتا ہے فرق کیول یہ ہے کہ اس کا نام بالی نہیں کشن تھا اس کے گاؤں سے چلے جانے کے بعد مجھے گاؤں کھلر کے پریشان کرنے لگے من سے کمجور ہونے کے باوجود اس چاکو کی نوک پر بڑی مشکل سے میں نے اپنی جت کو بچا کر رکھا اچھی کہانی ہے اس نے معصوم سور میں کہا تم اسے جھوٹ مان رہے ہو بالی خیر رام کہانی آگے سنا اس کے بات کیا ہوا آج سے قریب پندرہ دن پہلے کی بات ہے میں اپنے مکان کے آنگر میں سو رہی تھی گاؤں کے تھاکر کے آدمی رات کے اندرے میں مجھے چبرزستی میرا مو دبوچے اٹھا لے گئی کسی جانور تک کو بھی پتہ نہیں لگ سکا اور مجھے تھاکر کی حویلی میں لے جا کر ڈال دیا گیا وہاں عجد بچانے کے لئے میرا چاکو کام نہیں آیا اس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا میں کسی سے کیا کہتی چپ چاپ اٹھ کر رات کے اندرے میں اپنے گھر آگئی من میں تھاکر کے پتی آنگ تھی بدلے کی آنگ اور اسی محصول لگتی ہوئی ایک رات میں چھپتی چھپاتی حویلی میں تھاکر کے کمرے تک پہنچ گئی جوش میں میں نے سوتے ہوئے تھاکر کو اپنی چاکو سے مار ڈالا مارنے کے بعد چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی چڑیا کے بچے تک کو بیا پتا نہیں لگ سکا کہ تھاکر کو میں نے مارا ہے پر انتو اگلی ہی رات ایک آدمی میرے گھر آیا اس کے گلے میں ایک کیمرہ لٹک رہا تھا اور اس نے میرے سامنے کئی تصویریں ڈال دی ان تصویروں میں میں تھاکر کا کھون کر رہی تھی اور وہاں کیمرہ مین بکرم تھا ہاں پھر اس نے ان فوٹو کے حدار پر تجھے بلیک میل کیا ہوگا انہی کو پولیس میں پہنچا دینے کی دھمکی دے کر تو وہ مجھے اپنے ساتھ اس شہر میں لے آیا اور پھر تمہاری بہن بنا کر بس اب ناٹک کرنے کے لئے مجبور کیا جو میں نے پولیس کے سامنے کیا ہے اس وقت بھی وہ وہی فیس ماسک لگائے ہوئے تھا جو لگاتا ہے ہاں مجھے بتانے کے لئے اس نے تمہیں اچھی طرح کہانی گڑ کر دی ہے بالی بولا مگر میں اتنا بے اکوف نہیں ہوں جو اس کہانی پر یقین کر لوں مجھے سچ سچ بتا کی تیرا نام کیا ہے میں نے تمہیں سب کچھ سچ بتا تو دیا ہے چھمو کے اس جواب پر بالی اسے گھرتا رہ گیا صحیح بات تو یہ تھی کہ وہ ٹھیک سے نرنے نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی سنائی ہوئی یہ کہانی جھوٹی ہے یا سچ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کہانی جھوٹی ہے تو گاؤں سے پولیس کو یہی ریپورٹ کیسے مل گئی سچ اس لئے نجر نہیں آ رہی تھی کیونکہ لڑکی کے پیچھے اسے وکرم نجر آ رہا تھا وہاں وکرم جسے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے کہانی کرنے کے معاملے میں بالی نے من ہی من استاد مان لیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہانی بھی اسی کے دماغ کی دین ہو سکتی ہے سچ اگلوانے کے لئے وہ چھمو کو زیادہ ٹورچر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی چیخ پکار سن کر پڑوسی آکرشت ہو سکتے تھے انہیں آکرشت کر لینے کا مطلب یہاں اس پشٹ کر دینا تھا کہ چھمو اس کی بہن نہیں ہے پھر اس کے دماغ میں ایک بیچاریہ بھی آیا کہ سنباؤ ہے چھمو کی کہانی سچ ہی ہو وہاں بیچاری ویرثی پٹتی رہے ممکن ہے کہ چکریش کی طرح اسے بھی اس نے اپنے جال میں فسا لیا ہو سارے بیچار ایک ساتھ بالی کے دماغ میں گرمر ہو گئے سر کو جھٹکا دیا اس نے مستشک کو بیچار مقت کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا خیر تم یہ بتاؤ کہ یہاں اس شہر میں اس نے تمہیں کہاں رکھا ہے ایک کرائی کی کھولی میں کیا وہاں خود بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے نہیں اگر میں کہوں کہ میں تمہارے ساتھ اسی وقت کرائی کی کھولی پر جانا چاہوں تو میں نہیں لے جا سکتی کیوں پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس شہر کے راستے ہی پتا نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ اس وقت میں جہاں ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے اور یہاں سے میری کھولی کتنی دور ہے تتھا یہاں سے کون کون سا راستہ اس تک جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ایسا کرنے کے لئے اس نے مجھ سے منہ کیا تھا وکرم نے ہاں کیوں کہا تھا کہ عدالت سے چھوٹنے کے بعد میں اس سمائے تک تمہارے ہی ساتھ تمہارے فلیٹ پر رہوں جب تک کہ اس کا کوئی اگلا عدیش نہ ملے اس نے کہا تھا کہ بھلے ہی عدالت ہمیں چھوڑ دیں مگر سرکاری جاسوس پھر بھی ہم پر کسی نہ کسی طرح نظر رکھیں گے ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے اس کا اگلا عدیش ملنے تک ہمیں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جانا ہے جہاں جانے سے کسی کو ہمارے بھائی بہن ہونے میں شک ہو یا آپس میں بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے آپس کی حرکت سے کیا مطلب اس نے کہا ہے وہی جانتا ہوگا بالی چھوڑ رہ گیا اسے اس ایک شنڈ میں بولنے کے لیے کچھ ملا بھی نہیں تھا بالی کو یہ بات سچی لگی کی سرکاری جاسوسوں کے آکے کسی نہ کسی روپ میں اب بھی ان پر لگی ہوگی سچ مچ انہیں اس سمعے تک کوئی بھی سندے حاسپت قدم نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ سرکاری جاسوس ان کی طرف سے نراش ہو کر ان پر نجا رکنی بند نہ کر دے کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد بالی بولا اچھا تو تو یہاں ہی رہے میں کچھ کھانے بینے کا بند وست کر کے آتا ہوں چھمو چپ رہی کدھا چتوہ بھی بھوکی تھی وہ کمرے سے باہر نکلا مولے کے لوگوں کی دھیر ساری نگاہیں اب بھی اس پر جمع ہوئی تھی باہر آنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر اچھی آواز میں کہا دروازہ بند کر لے چھمو اچھا بھئیہ اندر سے باہر آتی چھمو کی اچھی آواز دروازہ بند ہو گیا بھالی پیدل ہی ایک طرف کو چل پڑا کافی دور نکل گیا وہاں تب اس نے محسوس کیا کہ سچ مچ وہاں ابھی تک جاسوسوں کی نگام ہے اس نے یہ جاہر نہیں ہونے دیا کہ وہاں اپنا پیچھا کیے جانے سے پریچت ہے پندرہ دن گجر گئے ان پندرہ دن میں ایسی کوئی بیشش بات نہیں ہوئی جس کا اولیک کیا جائے ہاں پندرہ دنوں کی سنیبت گھٹناوں کو سنگ شیپ میں یہاں لکھنا آوشک ہے بیشش روپ سے انہیں جن کا سنبند ہمارے کا تھانک سے ہے دنیا کو دکھانے کے لئے بہن اور بھائی کے روپ میں وہیسی فلیٹ میں رہے ان دنوں میں بکرم چکریش اتوا ان سے سنبند کسی بھی ویکٹینے کسی بھی روپ میں ان سے سنبند استعبت نہیں کیا دس دن تک لگاتار کچھ سرکاری جاسوسوں کو بالی نے اپنے اردگرد منڈراتے محسوس کیا تھا مگر اب پچھلے پانچ دنوں سے کافی سا ادھانی پر وقت بھی اپنے چاروں طرف کا ادھیان کرنے کے بعد بھی بالی نے کسی بھی سندگت وقتی کو اپنے اردگرد نہیں پایا تھا دس دن تک تو وہیاں سوچتا رہا کہ بکرم سرکاری جاسوسوں کے قارن اس سے سنبند استعبت نہیں کر رہا ہے کن تو اب پانچ دنوں سے اس کی بیچینی بہت بڑھ گئی تھی اپنے ایک لاکھ کی بکرم آخر اس سے سندگ استعبت کیوں نہیں کر رہا ہے ایسے پرتیق سمائے پر وقت بارے میں چھموں سے باتیں کیا کرتا تھا پرانتو چھموں نے بھی پرتیق بار اپنی استیتی اس کے جیسے ہی درشائی تھی جو کہانی چھموں نے اپنے بارے میں اسے سنائی تھی بالی کو نہ تو اس پر پرا یقین ہی ہوا تھا اور نہ ہی بہا یا نرنے کر پایا تک ہی وہ سب جھوٹ ہے کبھی وہ سوچتا کہ سچمچ ہمو بھی بکرم نامک اس رہسے میں بھکتی کی ویسی ہی شکار ہے جیسا کی چکریش ہے مستشک میں رہے کر سوال اٹھنے لگتا کہ بکرم آخر ہے کس چکر میں اسی قسم کے سیکڑوں پرشنو چکچنوں نے اسے پندروے دن بھی گھیر رکھا تھا ان سبھی سوالوں کے جواب تک پہنچنے کے لیے اس کا بکرم سے ملنا نہایت ضروری تھا پندروے دن شام چھے وجہ ایک سفید کبوتر اس کے پلیٹ پر کھلی کھڑکی پر آ بیٹھا تب تک بالی یا چھموں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا وہاں کمرے میں آ گیا جب کمرے میں پڑی میچ پر بیٹھ گیا تو بالی چوکے بنا نہ نہ رہ سکا گھٹرگو کی ہلکی سی آواز کے ساتھ جب اس نے پنک فر فڑائے تو بالی کی نظر اس کے دائیں پیر کے نیچے فسے کاغج کے ایک پرچے پر پڑی دائیں پر کے نیچے بالی ایک دم سچیت ہو گیا کبوتر کو پکڑا اس نے کبوتر نے اڑنے کی چشتہ نہیں کی ہوتاولے سے بالی نے کاغج کا پرجہ الگ کیا یہی قویشن تھا جبکہ کبوتر اس کے ہاتھ سے نکلا فر فڑایا اور اڑتا ہوا کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا بالی نے کاغج کھول پر کھول کر پڑا لکھا تھا کبین اگر بنگلہ نمبر پانچ رات کو ایک بجے پوری سہودھانی کے ساتھ اور سمیسے ایک منٹ بھی پہلے نہیں بس پتر ٹائپ کیا ہوا تھا دوستوں کہانی سے ورام لینے کا وقت آ گیا ہے شما چاہوں گا آپ کے اور کہانی کے بیچ میں وگن بننے کے لیے پرنتو دوستوں سمیہ ودی کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک گھنٹے سے جیدہ کے ویڈیو کی مانگ کرتے ہیں پرنتو ابھی میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں اور میں نے ایک گھنٹے کے لگ بھگ کے کچھ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیئے ہیں تاکہ آپ کے آنن میں وگن نہ آئے ایک بار میں اپنے آؤٹ آف اسٹیشن سے آ جاؤں اور یوں ہی ساتھ بنے رہے اس بہت رومانچک کہانی کو آپ سن رہے ہیں آپ کے اپنے چینل گاؤگل گرو پر یدی آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر کے آل سلٹ کر لیجئے گا تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتے رہے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا اور آپ کے کمنٹس کا تو ہمیں انتظار رہتا ہیے ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تب تک کے لیے جائے ہند ون دے ماترم